مومنین اکرام قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ قصص میں نے کئی جنہ کے خجبات میں اس سورہ کی آیات کی تلاوت کی یہ بڑا عظیم سورہ ہے جس میں کئی نبیوں کے حالات اللہ نے بیان کیے ان میں سے ایک بات پروردگار نے بیان کی ہے یہ عام آدمی کے لئے ہے عام مسلمان کے لئے اس میں کسی نبی سے واسطہ نہیں ہے پروردگار عالم نے سورہ قصص آیت نمبر پچپن ففٹی فائف اور سورہ نمبر اٹھائیس پارہ بیس اللہ نے ارشاد فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دہرہ عجر دیا جائے گا یعنی جو نیکی ہے ان کی اچھائی ہے خیر ہے اس کا عجر جو ہے ایک دم ڈبل کر دیا جائے گا کن لوگوں کا اس میں اللہ نے نشاندہی کی ہے کہ ان لوگوں کو دہرہ عجر دیا جائے گا جنہوں نے صبر کیا ایک بڑا عظیم مسئلہ ہے صبر صبر ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں بعض موقع ہوتے ہیں صبر کرنا پڑتا ہے آئم معصومین علیہ السلام نے بھی صبر کیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے ذہن میں اس سے آگے ذہن پرواز نہیں کرتا جیسے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کے مسئلے میں ہمارے شیعہ تمام لوگوں سے عظیم تر ہیں اب یہ میں اپنی طرف سے لفظ بدل رہا ہوں امام نے فرمایا صبر کے معاملے میں ہمارے شیعوں کو لفظ شیعہ استعمال کیا دیکھئے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں لیکن امام کے نظر میں اگر ہم خالی مسلمان مان لیے جائیں تو بہت بڑی بات ہے خالی مسلمان مان لیے جائیں بڑی بات ہے کہ ان کے صفات ہیں یہ ہر چیز جو ہے صفت سے پہ جانی جاتی ہے ایسا تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے کہ عام کا درخت لگا ہو اور اس میں جامن کے پتے ہوں یہ ہو نہیں سکتا اگر عام کا درخت ہے تو عام ہی کے تو پتے ہوں گے اور جامن کا درخت ہے تو جامن کے پتے ہوں گے تو مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اس کے درخت میں یا شیعہ میں جو چیز ہوتی اس سے پہچانی جاتی اسی طرح ہمارے ہاں معصومین علیہ السلام نے جو بتایا ہے شیعوں کی پہچان نمبر ایک فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا دیکھئے یہ بڑی صفت سمجھئے یا چھوٹی صفت سمجھئے مگر قرآن نے اسے بڑی صفت بتایا جھوٹ ایک بڑا مسئلہ ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا کہ ام الخبائس تمام برائیوں کے سمٹی ہوئی ہیں گندی چیزیں تو پیغمبر نے فرمایا وہ شراب ہے یہ شرابی آدمی ہر کام کر سکتا لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس کی کنجی کا نام جھوٹ ہے تو اس کے لئے جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا مومن جھوٹ بولتا ہی نہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں یہ ہے تو ہر چیز علامت کے ذریعے سے پہچانے جاتی ہے نہ کہ کسی اور کے ذریعے سے ہاں اب یہ اس کے لئے وضاحت کر دوں چند ایسے مواقع ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کو ہی جائز اور احسان اور بہتر قرار دیا ہے اگر یہ نہ ہو کہ غلط بہمی آپ پوچھا گیا کہوں اسی چیز تو معصوم نے چار موقع بیان کیا ان میں سے ایک چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی مومن کی یا کسی شخص کی جان جا رہی مثلا ایک شخص جان بچا کے بھاگ رہا اور دس لوگ اسے دوڑا رہے ہیں کہ اس کو مات ڈالیں گے اور آپ کو پتا ہے یہ مات دیں گے تو اب اگر وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی ادھر گیا ہوا تھا جبکہ آپ نے دیکھا اسی گلی سے گزر رہا ہوں کہ ان کا نظام وہ تو ادھر گیا ابھی دیکھا تھا میں نے یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کی ایک مومن کی جان بچ رہی ہے آپ کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اور اس کا بہت نہیں ہے کسی کے اگر اس میں جان ان کا جان نہیں ہم تو صد بولیں گے تو اسلام نے جہاں جہاں اجازت دی ہے وہاں پر آپ بیان کیجئے چنانچہ ہمارے اور آپ کے چھڑے امام حضرت امام جعفر شاہدی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ ان کو دھورہ جر دیا جائے گا کس کو جو صبر کرتے ہیں یعنی جنہوں نے صبر کیا تو امام نے فرمایا یہ ہمارے چاہنے والے ہمارے ماننے والے ان کا آجر بہت زیادہ ہے تو کسی نے کہا مولا فرزند رسول کیا صبر کے مسئلے میں آپ سے بھی زیادہ آجر ہے کہا اگر سوچو تو ان کا آجر بہت زیادہ ہے تو مولا کیوں کہا ہم جو صبر کرتے ہیں امام نے فرمایا ہم آئیم معصومین انبیاء پیغمبران معصومین یہ جو صبر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہے یعنی اس میں کیا سواب ہے کیا انجام ہوگا کیا بات ہے کتنی مصیبتیں ہوں گی اور اس کا اینڈ کیا ہوگا لیکن جب ہمارے چاہنے والے صبر کرتے ہیں تو انہیں انجام کی خبر نہیں رہتی ہے انہیں انجام کی خبر نہیں رہتی ہے لہٰذا اس کا آجر بہت زیادہ ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہم اخصوص کر دیں گے ہمارے ہم عصومین نے اس کا کہیں ہندی میں لفظ کر دوں کہ بھید بھاؤ نہیں کیا چنانچہ یہ بات تہہ ہے کہ دلی میں شاہ مردہ کا کیس ایک وکیل صاحب نے لڑا اور کافی حد تک انہوں نے قبضہ دلا دیا شیعوں کو جگہ مل گئی ہمڈی مشرا لیکن وہ قافلہ جو جا رہا تھا کربلہ مولا وہ کہاں آپ جا رہے گا مولا حسین کو مارا سلام بہت عقیدت تھی انہیں مسلمان نہیں تھے شیعہ بھی نہیں تھے تو کہاں کیا کرنا ہے کہاں جا رہے گربلہ تو ہمارا حسین کو ہمارا سلام کہتے ہیں بہت پڑے لکھے آدمی تھے وکیل تھے اب وہ جب قافلہ آیا تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ مولا حسین نے آپ کو بھی سلام کہلایا آپ اندازہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو سب کے ہیں ماننے کی ضرورت ہے اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ کسی ایک اس کے نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ ہم جو سبر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا کیا مسئیبت ہے کتنا ثواب ہے کتنا فائدہ ہوگا یا نہیں لیکن جب ہمارے چاہنے والے سبر کرتے ہیں تو ان کے اسے معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہے چنانچہ اب یہ دوسرا فقرہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو دوہراجر دیا جائے گا کہ انہوں نے سبر کیا اور نیکی کے ذریعے سے سبر کیا اور نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کیا برائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرنا اسلام نہیں ہے نیکی کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا یہی سچا اسلام ہے اب دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ذریعے سے نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کیا چنانچہ آپ دیکھیں کہ آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ انہوں نے صبر کیا دو راجر ملے گا اور نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کیا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اب دیکھیں تیسری صفت اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اب یہ ہے تو زکاة ہی کی قسم لیکن یہ جو کچھ میں بہت سی چیزیں آگئیں چنانچہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم اگر منجمید رہا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں بہت سے علم ہیں اور دنیا میں بہت سے علم رائے جائیں زبانیں رائے جائیں مگر مولا علی سے پوچھا گیا علم کون بہتر ہے کہا فرمایا سب سے بہتر علم وہ ہے جو لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ پہنچے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکے وہی علم سب سے بہتر ہے تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اور وہ اس کے ذریعے سے جو اللہ نے دیا اس میں سراح خدا میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آیا وَإِذَا سَمِئُوا لَغْوَ عَارَزُواً هُوَا قَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور جب وہ لگو بات سنتے ہیں اب یہ لگو کی ایک ڈیفنیشن قرآن میں دو لفظ بہت آئے ہیں شاید میں بیان کرسکوں ایک لہو لہو اور ایک لگو یہ دونوں قریب المعنی ہیں لیکن الگ الگ ہیں جیسے سور جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں لہو اس کے معنی کھیل کوت لے لئے گئے ہیں لیکن اب چونکہ عربی زبان ہے عربی لفظ اس کے معنی میں آپ کو دیکھنا ہوگا ویسے ہی یہ لگو قرآن میں یہ کئی بار آیا ہے اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے جب وہ لگو بات سنتے ہیں تو اسے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اب یہ لگو کیا ہے اس کے لئے آپ کو سمجھنا ہوگا اور وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہمارے آمال ہمارے لئے اور تمہارے آمال تمہارے لئے تم پر سلام ہو ہم جاہلوں کا ساتریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں یہ ایک پہنچان بتائی ہے کہ جناب پروردگار عالم نے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے کہ جنہوں نے صبر کے علاوہ دہرہ کام کیا کہ ان کو عجر جو دے رہا ہے پروردگار ان کے صبر کی وجہ سے دو گنا عجر دے رہا ہے اب یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کسے نے پوچھا کہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں تو امام نے فرمایا اس کا مقصد ہے برائی کرنے والوں سے بھی نیک سلوک کرتے ہیں مولا علی نے یہی تو فرمایا دشمن سے نیک سلوک کروگے تو ایک نہ ایک دن وہ پشیمان ہو کر تمہارا مطیح ہو جائے گا اگر اس کی اصل اچھی ہے دیکھیں یہ بھی آپ یاد رکھئے اسی لئے مولا علی نے نیجل بلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو اہدہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اہدہ کے لائق ہوگا اسے بٹھا لوگے تو بہتر انتظام کر دے گا اہدہ یہ مولا علی نے نیجل بلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے تو اب عزیزوں پہلا مثلہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ صبر ہے صبر کے ذریعے سے اور دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی ہے کہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرنا تیسری چیز جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے دینا اور لگو بات سے کنارہ کشی کرنا چنانچہ اب یہ پہلی تفسیر ہے معصوم سے کہ لگو بات کیا ہے لگو کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا لگو سے مراد جھوٹ ہے اب یہ آگئی بات لگو سے یعنی جھوٹ سے پریز کرتے ہیں اور دوسرے معصوم سے پوچھا گیا مولا لگو کیا ہے فرماتے ہیں ہر وہ بات لگو ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو نہیں کوئی فائدہ نہیں بات چلتی جا رہے گھنٹوں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کے لئے تو یہ بات لگو ہے اور اب ابن عباس یہ مولا علی کے صحابی بھی تھے شاگر تھے فرماتے ہیں لگو سے مراد باطل چیز ہے اور فرمایا لگو سے مراد گناہ ہے لیکن آخر میں جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالع علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی لگو کیا ہے کسے کہتے ہیں لگو تو امام نے فرمایا ہر وہ قول لگو ہے جس میں ذکر خدا نہ ہو یہ بلا حد ہوگی ہر وہ قول لگو ہے اس لئے ہے کہ لہو لعب سے لگو سے انسان دور ہے مولا علی نے فرمایا ہر وہ قول لگو ہے جس میں ہر وہ بات جس میں ذکر خدا نہ ہو اب یہ شارٹ میں قرآن کے ایک آیت کی چھوٹی سی تفسیر میں نے پیش کی اس کے اور آئندہ انشاءاللہ ارض کروں گا اب یہ دو سوال ہیں جو آیت اللہ سید علیہ السین سکستانی صاحب سے پوچھے گئے تھے پہلا مسئلہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی کی گردن پر حقوق الناس اب وہ چاہے مالی اعتبار سے ہوں یا غیر اعتبار سے غیر مالی اعتبار سے کسی کا حق کسی پر ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا جس کے ذمہ حقوق ہیں اگر انہیں پہچانتا ہے تو آدھا کریں اس کے بغیر کوئی سنوائی اللہ کی بارگامن ہے انہیں آدھا کریں یہی مولا متقیان امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا تو ہر ایک دوسرے رشدار سے دور بھاگے گا یعنی باپ بیٹے سے دور بھاگے گا بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے چچا بھتیجے سے وغیرہ وغیرہ کیوں اس لیے کہ اس لیے دور بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا حق مانگ لے اب یہاں یہ کیسے ادا کرے گا اس کا مطلب ہے محشر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ حقدار جو ہے حق مانگنے والا وہ آگے بڑھے گا لیکن جس کے ذمہ ہے وہ چھپے گا تو یہ ایک بات محشر کی ہے لیکن اب اس کے لیے آیت اللہ سستانی صاحب نے بھی اپنی بات بیان کی انہوں نے کہا جس کے ذمہ حقوق ہیں انہیں ادا کرنا واجب ہے جیسے نماز واجب ہے اسے حق وہ ادا کرنا اچھا جس کے ذمہ حق تھا وہ تو مر گیا مثلا سو روپیہ دیئے تھے وہ تو مر گیا جس سے لئے تھے اب وہ رہا ہی نہیں تو انہوں نے کہا نا یہ پار نہیں ہوگا کہ مر گیا چلا گیا آپ کا کام ہمارا کام ختم ہو گیا نہیں اب اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کی طرف سے سو روپیہ صدقہ کر دے یہ نیت کر کے کہ میں نے اس سے سو روپیہ جو لئے تھے اس کا کوئی وارث ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لہٰذا میں اس کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں دوسرا مسئلہ ان سے پوچھا گیا سوال کہ یہودی یا عیسائی یا اور دوسرے پڑوسی اسی طرح جو اصلا دین نہیں رکھتے دین سے الگ ہیں کیا ان کو عذیت پہنچانا عذیت پہنچانا جائز ہے کیسا ہے کب کر سکتے ہیں تو انہوں نے آت اللہ نے جواب دیا کہ بلا وجہ کسی کو بھی عذیت دینا جائز نہیں ہے یہ تو انسان ہے یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے جانور کو بھی عذیت دینا جائز نہیں ہے اس کے لئے معصومین علیہ السلام کے حکم موجود ہے جانوروں کے بھی احکام ہیں چنانچہ جو بات چل رہی تھی وہ دعائے امام زین العبدین علیہ السلام یہ امام کے ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے صبح و شام دعا کو اگر صحیفہ کاملہ ہی کی دعا پڑھتا رہے تو کم سے کم دعا کے موضوع پہ دو سال تو چاہیے خطبہ برابر کانٹے اب وہ چار پانچ خطبے میں ایک دعا کے عنوان سے چونکہ یہ مہینہ امام سجاد کا مہینہ تھا تو اس میں ایک امام نے جو چیز بیان کی بڑی دعا ہیں پوری کتابی دعا سے بھری ہوئے صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ اور اس کے دو دو راوی کتاب کے ہیں پہلے راوی جناب زہد شہید اور دوسرے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ دعا امام املا بول رہے ہیں کہ لکھو اور پانچویں امام بھی لکھ رہے ہیں اور جناب زہد بھی لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نسلاً بادہ نسل یہ دونوں طرف سے دعا چلتی رہے ہیں چنانچہ جناب زہد نے اپنے بیٹے کو وہ دعا دی جب شہید ہو گئے اس سے پہلے یہ کتاب اور انہوں نے پھر دوسرے شخص کے حوالے کی حارون بن منصور اور انہوں نے ان کے حوالے اور یہ جناب زہد سے جو دعا کا سلسلہ چلا تھا صحیف کاملہ وہ چھٹے امام کے پاس آئی ہے اور پانچویں امام نے بھی اپنے بات چھٹے امام کے حوالے وہ کتاب کر دی یوں جب دونوں کتابیں امام کے پاس آگئیں امام نے پھر ان دعاوں کو پڑھا تو کہا کہ جیسے جناب زہد کا املا تھا ویسے ہی میرے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام یعنی دعا میں ایک لفظ نہ گھٹا ہے نہ بڑھا جو امام نے بولا تھا یہ امام نے بتایا تھی وہی دعا ہے تو اب ایک دعا ہے جس میں امام نے بیان کیا ہے بیکار رہنا اسلام نے اس کو سب سے بہت خراب جانا بہت ہی بتر جانا بیکار رہنا اس کے لئے امام فرماتے پروردگار ہماری بیکاری کو بھی اپنے نعمت کے شکریے میں صرف کر دے بیکار ہیں تو نعمت کے شکریے میں تو کم سے کم کوئی کام نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے حالانکہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ ابن ابی تعلیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کم ہو جائیں ختم ہو جائیں تو امام نے فرمایا تین کام کرو تمہارے گناہ میں ضامن ہوں ختم ہو جائیں گے کہا یا علی کیا کہا سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرو دیکھئے قدیم چیز ہے یہ قرآن کی تلاوت کہنا مسئلہ الگ ہے اور سمجھنا الگ ہے حالانکہ تلاوت سے مراد جہاں جہاں آسومین نے بیان کیا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے سمجھنا بھی یہ وضاحت کر دوں خالی پڑھنا نہیں ہے اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے تو اب چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے بیکاری کےوں بھی اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کر دے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بیکاری کے اوقات کو بھی ایسی باتوں میں صرف کر دے جن سے حقیقی بنیادوں میں فائدہ ہو کیا مطلب ہے اس کے لئے امام نے فرمایا بیکاری ہے تو انسان میں خرابیاں پیدا ہوگی بیکاری اگر ہے تو انسان میں خرابیاں اب یہ آپ دیکھئے کہ اکثر گاؤں وغیرہ میں جو لڑائیاں کبھی ہوتی ہیں تو جب کھیت میں اناج ڈالا جاتا ہے اور بویا جاتا ہے اور پانی لگا جاتا ہے تب لڑائیاں نہیں ہوتی اور جب کھیت کٹیں گے تب لڑائیاں نہیں اس لئے ان کو فرصت ہی نہیں لیکن اس کے بعد سب کام سب ہو گئے اب بیٹھے اب اظاہر زبات ہے وہ فخر و مباہات اور اب باتیں اور یہ اور وہ تو اب جو امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار بیکاری کے کاموں میں بھی اپنی نعمت کے شکریہ میں اس لئے کہ بیکاری میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے اور بیکاری بھی برائی کے جراسیم ہوتے ہیں بیکاری میں برائی کے جراسیم ہوتے ہیں اس لئے عرب کے ایک شاعر نے کہا کہ جوانی اور بیکاری اور دولت مندی یہی انسان کے خراب ہونے کے بڑے اسباب ہیں یہ شاعر نے کہا اس کی قدام میں موجود ہے اب آس کے آگے حضرت امام زین العبدین علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یہ نعمتوں کا مطلب کیا ہے تو فرمایا جتنی خدا نے نعمتیں دی ہیں طاقتیں دی ہیں تو آزا و جوارے کے ذریعے سے ان کو اسی مقصد میں صرف کرنا مثلا یہ ہاتھ دیئے یہ آنکھ دیئے یہ پیر دیئے یہ ہاتھ دیئے یہ جتنی بھی چیزیں ان کا جو مقصد ہے اس میں صرف کرنا یہی سب سے بڑی عبادت آنکھ کا کام ہے روشنی ڈالنا اب وہ دیکھنا اب وہ جدھر پائے گی آنکھ دیکھے گی اسے معلوم نہیں ہے اچھی چیز کون دیکھنا چاہیے کون چیز نہیں یہ رہبری عقل کرے گی کہ اسے دیکھنا چاہیے اسے نہیں دیکھنا چاہیے جہاں اللہ کا حکم ہے آنکھ کا تو کام ہے دیکھنا لیکن یہ عقل بتائے گی یہاں دیکھنا چاہیے یہاں نہیں دیکھنا چاہیے اب اگر کوئی عقل کو استعمال کر لے اور وہاں پہ نگاہ دوڑائے جہاں اللہ کا حکم ہے تو مولا متقیان فرماتے ہیں نیج البلاغہ میں کہ نیک آدمی جو اللہ سے خوف خدا رکھتا ہو پرہزگار ہو وہ شہیدوں سے بہتر حشر میں عجر پائے گا یہ یاد رکھی تو یہ چوتھے امام جو بیان فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتوں کا شکریہ کا مطلب یہی ہے کہ ہماری بیکاری کے عقاد کو بھی اپنی نعمت کے شکریہ میں بدل دیں چنانچہ یہ دعا ایک عظیم چیز ہے لیکن مولا فرماتے ہیں جو عمل نہیں کرتا اور دعا یہ جیسے بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے کمان ہے ہی نہیں تیر چلا تو کیسے تیر جائے گا اسی طرح دعا ہے دعا کے لئے بھی عمل چاہیے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بہت عجیب فقر ہے دیکھیں ایک ایک فقرے پہ یہ بہت لکھا جا سکتا ہے بولا جا سکتا ہے فرماتے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے امید سے نہیں یعنی امید تو سب کو ہم کو بھی امید ہے مولا جنت دل ہے مولا نے فرمایا جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے امیدوں سے نہیں اور اس کے آگے مولا کا شیر بھی ہے کہ علم بھی محنت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ خالی دعا امید سے محنت کریے اس کے بعد ہے دعا اسی لئے عرب شاعر کا ایک شیر ہے کہ اگر یہ علم محض عارضوں سے حاصل ہو جاتا تو دنیا میں کوئی انسان جاہل ہی نہیں رہتا اگر یہ عارضوں سے چنانچہ خود اس بات کے لئے جناب مولا علی نے ارشاد فرمایا جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے امید سے نہیں اب آ جائیے فرماتے ہیں یہ دعا ابو حمزہ سمالی یاد پڑھ لیجئے رمضان کی دعا میں بڑی عظیم دعا ہے اس میں ایک فقرہ ہے کہ اے اللہ تو توفیق دے ایسی توفیق کہ میں توبہ کرلوں پھر اس کے بعد گناہ نہ کروں بار بار یہ یہ توبہ نہیں ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے کام وہی کرنا ہے بار بار جب نماز میں آئے تو یہ دھوکہ دینا ہے توبہ کے معنی ہے جس کام کا ارادہ کر لیا کہ پروردگار اب یہ گناہ نہیں کروں گا یہ توبہ ہے نہ کہ رخصار پہ ہاتھ لگانا فرماتے ہیں چوتھے امام کہ اللہ توفیق ایسی دے توبہ کی کہ پھر میں گناہ نہ کروں اور ایسا خیر عمل دے دے کہ شب و روز تُس سے ڈرتے رہوں یعنی نیکی تو مجھے ایسا دے ایسی دے کہ میں دن بھی تُس سے ڈروں اور رات بھی تُس سے ڈروں اور سرکار سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھیں دعا عرفہ ایک عظیم دعا ہے نوزلید کو اور خصوصاً اسے پڑھا جاتا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے عرفات میں آپ نے پڑھی تھی جب حج کو عمرے سے بدلت اس میں یہ دعا فقرہ ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ پروردگار تُو مجھے ایسا خوف عطا کر دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں آپ کسی حاکم کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے شرارت نہیں کریں گے ہم بلکل جیسے کہہ رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہی اپنے لئے نہیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ مجھے پروردگار مجھے ایسا خوف عطا کر کے جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد امام زین العبدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دن اور رات کیوں بنائے یہ کیوں کی بات پھر کبھی ہوگی فرماتے ہیں اس لئے بنائے ہیں تاکہ بروں کو ان کے بدعمالی کی سزا اور نیکے کاروں کو ان کی اچھائی کی جزا دی جائے اے میرے پروردگار یہ آج کا دن گواہ ہے دیکھیں آپ فرما رہے ہیں آج کا دن گواہ ہے اور اے میرے پروردگار ہر اچھے لوگوں کو میں گواہ کر رہا ہوں تیرے زمین کو گواہ تیرے آسمان کو گواہ چاند و سورج کو گواہ پوری کائنات کو گواہ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی اللہ امام زینالابدین علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمارے نام عامال کو نیکیوں سے بھر دے میں نے کہا تھا کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کون ایسے عمل کریں جس سے گناہ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تلاوت قرآن تو کہا مولا اور تو کہا کہ آل محمد پر صلوات یہ قدیم دیا تو یہ آپ اپنی عادت میں ڈالیں عادت میں شمار کر لیں کہ دیکھئے بڑی دعائیں ہیں لیکن وضائف نماز کے بعد ہمارے ہاں وظیفہ ہے یہ اور ہوں گے جہاں وظیفہ نہیں محسومین کے ہاں وظیفے ہیں آپ کہیں گے کیسے جب زیاد بن ابھی کوفے کا حاکم بنا یہ پہلے مولا علیہ کی فوج میں تھا جب سختی کی تو یہ بھاگ گیا اور اسی کو امیر شام نے حاکم بنا دیا تو یہ جو پہچانتا تھا جو ان کو قتل کرا دی اب نہیں پہچان رہا ہے تو وہ جانتا تھا کہا کہ علی کا جو شیعہ ہوتا ہے وہ عبادت گزارت ہوتا ہی ہے نماز کے بعد وظیفے اس کے زیادہ ہوتا یہ پہچان ہے تو وہ اپنے آدمیوں لگا دیتا تھا کہتا ہے کیا کہا جو مسجد میں سب سے آخر میں نکلیں سمجھو وہی علی کے شیعہ اب اس کی انکواری ہوتی تھی اور وہ شیعہ ہی نکلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اور عبادت یہ علی کے شیعوں کی خاص پہچان ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب یہ اسی بات کو جناب امام زین العبدین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے اور نیکیوں کے ساسات اس پر عمل کی بھی توفیق دے یہ بڑا عظیم جملہ ہے نیکی ہونا الگ ہے ہمیں معلوم ہے یہ سب بہت سی نیکیاں ہیں لیکن اس کا عمل اس لئے مولا علی نے فرمایا ظہور اور عصر میں بڑے تعقیبات لیکن مین تعقیبات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ظہر کی نماز کے بعد سو بار رودانہ میں سو بار سلوات ہیں اور عصر کی نماز کے بعد سو بار استغفار ہیں یہ جب معصومین ہیں کتابوں میں دعاوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعاوں پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ اہلِ بیعت علیہ السلام ہم سے خوش ہو اللہ ہم سے خوش ہو آج ہم زمانے میں پیچھے کیوں جا رہے ہیں صرف دو ہی بجے ہیں آپ آنکھ اٹھا کر آنکھ کھول کر دیکھئے کرسچنز جہاں جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں انہوں نے پہ دو چیزیں لے لی تیسری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا آپ اپنے یوپی کے ازلا میں دیکھ لیں دور نہ جائیں تو یوپی میں دیکھ لیں ایک انہوں نے اسکول لے لیا ایڈوکیشن دوسرے میڈیکل لے لیا یہ جہاں جاتے ہیں دو میں سے ایک چیز کو لے لیتے ہیں آپ سیتا پور میں جائیے ان کے ہسپٹل ہیں اسکول ہیں ہر ظلے میں تقریباً آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے اسکول جو ہیں ان میں اپنی قوم والوں کے لیے بہت سی چھوٹے ہیں اگر ہمارے یہاں ہم بھی دیکھیں یہ جناب عیسیٰ کی تعلیم ہے یہ کس کی مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے یہاں مسلمان کے معنی ہی نہیں ہوتے ہیں جب تک اس کے اندر علم نہ ہو اس لیے کہ قرآن کی پہلی آیت ہی نازل ہوئی اقرب اس میں پڑھو اپنے رب کے نام سے اس کا مطلب ہے کہ جہاں پڑھائی کا خاص حکم ہے اگر وہاں پڑھنے میں پیچھے ہو گئے تو قرآن کی مخالفت ہوگی معصومین کی مخالفت ہوگی اس لیے مولا متقیان امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا علم وہ اچھا ہے جس میں تمہارے اندر خوف خدا پایا جائے اگر خوف خدا نہیں آئے تو پھر علم کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھئے دنیا میں ایک سے ایک سائنسدان اور کیا کیا ہیں پڑھے لکھے ایسا نہیں ہیں لیکن لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں امریکہ نے جاپان پہ کتنے بم گرائے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے مارے گئے مگر انہیں کہیں رحم نہیں آیا آپ یاد رکھئے جب علم ہوتا ہے اور اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے تو وہ ملک ایران بن جاتا ہے کہ اللہ کا خوف بہت ضروری ہے اگر اللہ کا خوف نہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ایران سے خوف کیوں کھا رہی ہیں یہ اس لیے نہیں کہ یہ ایران ملک ہے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رسول اور امام زمانہ کی طاقت ہے امام زمانہ کی طاقت ہے اب آپ کہیں گے کیسے طاقت ہے یہ میں پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ارز کروں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے ہم استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں میں نے شاید کہا تھا ہمارے ہاں معصومین علیہ السلام جنہیں ہم مانتے ہیں وہ سچے لوگ ہیں جنہیں ہر قوم کا آدمی ہر مذہب کا آدمی لبنان کے قسائی نے مولا علی پہ کتاب لکھی اور کیا لکھا ہے کتاب کا نام رکھا ندائے عدالت انسانیہ یعنی علی کی عدالت دیکھئے یہ وہ تھے جو دشمن بھی کہتا تھا مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو یہ امیر شام کا جملہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ علی کیا دنیا سے چلے گئے جیسے علم اور فیصلے کو موت آگئی اس کا مطلب ہمارے مولا علی تو وہ تھے کہ جس کی دشمن بھی تعریف کرتا تھا تو کم سے کم ان کے کردار سے ہمارا کردار بھی ملتا جلتا ہونا چاہیے آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایران نے امریکہ کے چھکے چھوڑا دیا یہ یمن میں انصار اللہ کہیں حضب اللہ ہے کہیں انصار اللہ اس نے سعودی حکومت کے شہزادے کو فون پہ بتایا کہ یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم ناکام ہو رہے ہو اتنے اسلامی ملکوں کا اتحاد یہ فوجیں ہر ملک کی لیے ہوئے ہو امریکہ تمہارا مددگار ہر مسلم ملک فوج بھیجے ہوئے ہیں تم یمن پہ حملہ کر رہے ہو تمہاری اپنی طاقت نئے نئے اسلحے تمہارے ساتھ ہیں فضائیہ تمہارے ساتھ ہے امریکہ جیسی سپر پاور ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں لیکن تم شکست کھا رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ یاد رکھو ہر چیز تمہارے پاس ہیں اسلامی دیشوں کی سربراہی ان کی فوجیں تمہارے پاس امریکہ کے اصلے ہیں تمہارے پاس نئے نئے تقنیق تمہارے پاس سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن اللہ کی طاقت ہمارے پاس ہے یاد رکھیں جب اللہ کی طاقت ہوتی ہے تو کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اس کے نمونے آپ آنکھ کھو گئے جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے دیکھئے ہمارے بھارت مہان ہندوستان جو اسلام کے ساتھ حادثہ ہوا وہیں ہندوستان کے ساتھ ہوا آپ کہیں گے حادثہ یہ حادثہ یہ اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا جو اسلام کو پروان چڑھانے والے تھے آگے بڑھانے والے تھے سینہ سپر ہو گئے کہ اسلام نہ چھوٹ اسلام کو نہ آئے ہمیں لگ جائے گولی ہمیں تلوار لگ جائے اسلام بچا رہے ہیں وہ لوگ جب آگے بڑھانے والے تھے ایک وہ تھا کہ سامنے سے اسلام کو مار رہے تھے اب اسلام تو انہیں ملا نہیں تو یہی بچا رہے تھے ان کے سینے چھلنی ہو رہے تھے جو اسلام کے دشمن تھے وہی اسلام میں حاکم بن گئے تو یہ بدقسمتی نہیں ہے حادثہ نہیں تو کیا ہے جب ان کے دل میں اسلام کی محبت ہی نہیں ہے تو اسلام کو کہاں پھیلائیں گے یہ تو بادشاہت کا پرچار کریں گے بادشاہت کو ظلم ان کا پھیلے گا یہی حال ہندوستان کے ساتھ وہ ہندوستان کا بھی حادثہ جنہیں ہندوستان سے محبت تھی جنہیں ہندوستان پیارا تھا انہوں نے قربانیاں دی انگریزوں کے مقابلے وہ قتل ہوئے انہوں نے لاتھی آنکھائیں وہ جیلوں میں بند ہوئے لیکن جو انگریزوں کو خبریں پہنچایا کرتے تھے جو انگریزوں سے معافی مانگ چکے ہیں جو انگریزوں کی غلامی کر چکے ہیں اب وہ حاکم ہو گئے تو انہیں ملک سے کیا محبت ہوگی ظاہر تھی بات ہے جو اسلام کے ساتھ آدھسہ ہے وہی ہندوستان کے ساتھ ہے اور یہ یاد رکھئے جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم علم کی طرف آگے بڑھو اس لیے کہ تمہارا ساتھ کوئی دے یا نہ دے لیکن اگر اچھا علم ہے تقوی والا علم ہے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا ہمیں چاہیے کہ دیکھئے علامتیں امام زمانہ کی بس دو جملوں میں چونکہ ظاہر سے بات ہے کہ پچیس پہ اذان ہوئی ہے اور بس دو جملے کہ ہمارے ہاں جو علامتیں ہیں ہم شخصیت سے پہنچانتے ہیں اہلِ بیت نے علامتیں بتائیں تو شخصیت کی کوئی ویلو نہیں ہے اگر علامت اس پر فٹ ہو رہی ہے آپ یاد رہی یہ ہے اسلام آپ کا ہمارا ذہن جنگِ جمل میں ایک شخص نے کہا مولا تلوار چل نہیں رہی ہے ہاتھ کھا بھر آئے کہا کیوں کہا ان کو ماریں یہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تلہا و زبیر یہ ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے مقدس اور اتنے صحابی لوگ یہ سب باطل پہ ہو جائیں تلوار کہاں پہ رہی ہے یاد علی اب صحیح سے بات ہے تو مولا علی نے فرمایا پہلے یہ دیکھ لیں میرے صحابی کہ حق کیا ہے جب حق سمجھ میں آ جائے گا تو حق کے مقابل میں جو آئے گا وہ باطل ہی ہوگا کہا یاد علی یہ کیسے کہا کیا نبی کی حدیث بھول گیا کہ پورا عرب ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو جائے تو حق علی کے ساتھ ہوگا عرب کے ساتھ نہیں ہوگا حق علی جس کا مطلب جو پیشنگوئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کے جبہ و دستار سے صحابیت سے لیکن اسلام بتا رہا اسی لئے ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا جو علامتوں میں ہے حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کے علامت وہ وقت ہو گیا اب انشاءاللہ پھر میں آئندہ آپ کے سنزل میں عرض کروں گا